بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سیروینگ انجینئنگ ڈیزائن ایفرمشن پی فارم سے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا ہوں گا کہ ہاو ٹو کلکلیٹ سپرائی الیویشن ٹی آل لیندھ ہے تو ٹی آل لیندھ کی منطقہ ہم بات کریں گے کہ آپ نے رن آف لیندھ کیسے کلکلیٹ کرنی ہے آپ نے رن آوٹ لیندھ کیسے کلکلیٹ کرنی ہے ریورس کرو کی لیندھ کیسے کلکلیٹ کرنی ہے ریورس کرو کیا ہوتا ہے اور ٹی وارٹ ٹرانزیشنレنڈھ جو ٹوٹل لیندھ اس کو آپ نے کسے کلکلیٹ کرنی ہے ان کی آر ڈیز کو آپ نے کیسے بنانا ہے بہت آنے بھیڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کریں دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اوپر پلان جا رہا ہے یہ ہمارے پاس الائنمنٹ کا پلان ہے نیچے اس کے یہ پروفائل آئے گی اور اس سے نیچے آپ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے اس کے اندر بالکل انڈ کے اوپر آپ کو ادھر اس کا سپری الیویشن کا ڈیٹا ملائے گا جہاں در اس کا کیمبرز وغیرہ لکھا ہوتا ہے اور ادھر اس کے سپری الیویشن کی ویلیوز لکھی ہوتی ہیں مختلف مختلف دیکھکار ہوتا ہے لیکن میکسیمم یہی یوز ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی آر ہے یہ مائنس ٹو پائنٹ فائی مائنس ٹو پائنٹ فائی ہے ادھر ہمارے پاس مائنس سکس اور پلس سکس ہے درمیان ہمیں یہ ٹی آر کے ذریعے ہم سے یہ ملائے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ٹی آر کے ذریعے ادھر سے سپری الیویشن کو میکس سپری الیویشن کو پر آپ نے آنا ہے ادھر مائنس ٹو پائنٹ فائی سے لے کے پلس سکس پرسنٹ تک آنا ہے ادھر مائنس ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ سے لے کے سکس پرسنٹ تک جانا ہے اور یہ آپ نے کیسے جانا ہے یہ آپ نے ادھر یہ ان ٹی آر لیندھ کے ذریعے جانا ہے تو یہ ٹی آر کی جو کلپلیشن ہوئے گی یہ ہم نے کیسے کرنی ہے ایز فرمولے کے ساتھ سے اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے یہ آپ یہ دیکھ رہی ہے یہ ہماری چاہیے اس کے ٹیپیکل سیکشن ٹیپیکل سیکشن آپ کے سامنے ہونا چاہیے آپ کے پاس کدنی روڈ کی ورث ہے گی اس کا پیویمنٹ کے جو ورث ہے گی وہ کتنی ہے اس کی سلوپس وغیرہ کیا ہے اس کے بعد تھارڈ نمبر کے اوپر سب سے مین ہمارا پاس یہ سپر ایلیویشن کہے گی یہ ٹیبل ہوتا یہ آپ کی ڈرائنگز کے جنرل نوٹس کے اوپر یہ لازمی لگا ہوتا ہے یہ ساری ڈرائنگز جتنی بھی آپ کی کنسٹرکشن ڈرائنگز ہوتی ہیں جہاں آپ کا سپر ایلیویشن ہوتا ہے تو اس قسم کا چارٹ آپ کی ڈرائنگز کے اندر لگا ہوتا ہے تو یہ سکینڈر سپر ایلیویشن کا پورا چارٹ ہوتا ہے جس کے اندر اوپر آپ کا پاس ادھر پلان بنا ہوتا ہے جہاں آپ کا پاس ٹوٹلز کی ورث ہو گیا رہا ہوتی ہے اور ادھر پی سی پی ٹی اور اس کے ساتھ اس کا پورے ڈیٹیل دے گئی ہوتی یہ نیچے اس کا سیکشن ہوتا ہے سیکشن ہوئے آپ دیکھنے یہ ادھر سٹارٹ اور ہے مینس ٹو پائنٹ فائی پرسینٹ جو ہماری نارمل کراؤن ہے نارمل جو کیمبر جس کا آ جاتا ہے اس کے بعد ٹینجنٹ رن آؤٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس لینٹ آف رن آف ہے یہ رن آف کی لینٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمبر اے ہمارے پاس جو ہے اے اور بی ٹینجنٹ رن آؤٹ ہے اور بی سے لے کے اور یہ تک ہمارے پاس لینٹ آف رن آف ہے رن آف ہمارے پاس کیا ہے ٹو تھاڑ یہ ٹو تھاڑ ہمارے پاس یہ پیسی چھن سے ہمارے پاس پیشے ہیggہ آئی سائیڈ ہے اور اسی طرح وان تھاڑ جو ہمار پاس ہے یہ پیسیging یا پیسی سیيشن سے آگے والی سائیڈ ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس کرد سے آگے والی پورشن ہوئے گا وہ ہمارا تھائڑ وان تھاڈ ہوئے گا وہ پی سی پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا پی ٹی پوائنٹ اگر آپ کا پی ٹی پوائنٹ ہے تو اسی طریقے سے وہ پوائنٹ اتنا اندر ہوئے گا وان پوائنٹ تھاڈ اور ٹو تھاڈ ہمارا بار ہوئے گا تو یہ وان تھاڈ ٹو تھاڈ کے مطالق ہم پوری ڈیٹل کے ساتھ بات کریں گے اسی طریقے سے آپ یہ آگے آتے ہیں تو یہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں سیکشن ہے یہ ہمارا پر رن آؤٹ والا سیکشن ہے جیدر سے ہماری نارمل کیمبر جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے مینس ٹو پائنٹ فائی ٹو پائنٹ فائی اور جیدر آپ کو پاس ہریزنٹر ہو جائے گی زیرو سلوپ ہو جائے گی ادھر سے آپ کا رن آف سٹارٹ ہوئے گا آپ کا رن آف سٹارٹ ہوئے گا اسی طریقے سے آپ نے ادھر آگے آپ کو پاس سیکشن بی آ جائے گا ادھر سیکشن بی کے حساب سے جیدر آپ کو پاس ریورس کرون ہوتی ہے اور اس کے سیکشن بی آگے بات کرتے ہیں اس کے بعد آگے آپ آ جاتے ہیں ادھر پی اپنے مین پلان کے اوپر کہ یہ ہمارا پاس پلان ہے ایک پلان ہمارا پاس کرب کا یہ تھا کہ اوپر والا پلان ہے اس کے نیچے ہمارا پاس یہ دیا گیا ہے سیکس پرسنٹ اور پلس ایکس پرسنٹ اس کے بعد یہ ٹی آ رہے اسی پلان کو ہم نے ادھر تھوڑا سا واضح کر کے بنا دیئے ادھر میں آپ کو پسکر پسوسٹ ویٹی سیکسون ٹی آز آج سے آگے کے لان ویسان سا ایسین تصفیل رہا گہ آ GA ankدر کے باہر دودھر واہر سا جو تھا کا Bil اور اسی طریقے سے آپ پلان ہے تو آپ پاک پاس ویٹ آگی سیسی جو قرب پاس میں آپ �ہ پی کرا ہے اور پاس وہ آگے ایسین منظر باہر جائے گا تو یہ اس طریقے سے اس پلان کے اوپر ہم پوری اپنی ورکنگ کریں گے اور اس کی آر ڈیز بنائیں گے آوٹر ٹی آر لند انہر لند ریورس کراؤن اور میکس سپریلیشن کے مطلق کہ اس کو ہمیں در کیسے بنا سکتے ہیں تو میرا ساتھ ہی رہی ہے میرے چینل کو ضرور ہو آپ نے سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا اس کے بعد آگے آپ آ جاتے ہیں تو سپیڈ فیکٹر ٹیبل سٹینڈرز ہے یہ ہم آپ پاس سپیڈ کے ساتھ سے اس کا سپیڈ فیکٹر دیا گیا ہوتا ہے تو اوپر سپیڈ فیکٹر ہمارا ادھر یوز ہوئے گا تو یہ ہم جو آگے فارمولی یوز کرنے اس کے اندر یوز کرنے نیچے ہمارا پاس اس کا اسی طریقے سے میٹرک کے اندر ہے ڈیزائن سپیڈ کلومیٹر کے اندر ہے اس کا ون ڈاٹ آر اس ریٹ ہے اور آگے اس کا سپیڈ فیکٹر ہے جو جو سپیڈ ہوئی ہماری سپوز ہمارا سکسٹی کی سپیڈ ہے وان پاٹ سکس سیون اس کا ریٹ ہوئے گا اور پوائنٹ سکس یہ ہمارا اس کا سپیڈ فیکٹر ہوئے گا اسی طریقے سے ایٹی کی سپیڈ ہے تو ایٹی کی سپیڈ کے اوپر ہمارا پاس اس کا سپیڈ فیکٹر پوائنٹ سفٹی ہوئے گا تو یہ چیزیں ہماری سٹینڈرڈ کے ساپ سے آگے چلیں گی تو اس کو ہم سا ساتھ اس کے یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے ادھر اپنے انپوٹس جو گیون ڈیٹا جس کوئی مطابق ہمیں سپرالیویشن چاہیے وہ لکھنا ہے تو میکس سپرالیویشن ہمارے پاس جو ہوئے گی جتنی ہے وہ آپ نے ادھر لکھ لینی ہے سکس پرسنٹ میرے پاس میں نے سکس پرسنٹ میکس ایسی لکھ لینی ہے اسی طرح آپ پیچھے آتے ہیں بیک سائیڈ کو پر تو مائنس ٹو پائنٹ فائیف کی سلو پہ تو یہ آپ نے اوپر ٹو ٹو پائنٹ فائیف اپنا پیڈ کے اوپر یہ کسی چیز کو پر نوٹ کال لینی ہے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے نیکسٹ سٹیج کو پر اپنا ٹیپی کا سیکشنز کو پر آ جانا ہے اردہ سے جو بھی آپ کی ہاف ورث جا رہی ہوگی وہ آپ نے ادھر سے نوٹ کال لینی ہے میرے پاس ادھر فیفٹین پوائنٹ وان فائیف زیرو کی ہاف ورث ہے گی ٹوٹل جتنی بھی ہے گی آپ نے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کال لینی ہے میرے پاس ہاف ویڈ جو روڈ کی آ رہی ہے وہ ففٹین پوائنٹ وان فائیف زیرو آ رہی ہے تو آپ نے یہ اپنے ٹیپی کا سیکشنز کے ساپ سے اس کو ادھر سے نوٹ کال لینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سپیڈ فیکٹر کے اوپر آ جانا یہ ٹیبل یہ ٹیبل کا لینک میں ڈسکرپشن کر رہا ہوں گا اس کے اندر اگر آپ نے اگر آپ کو پاس جس نے آپ کی دیزائن سپیڈ ہے آپ نے کال لینی ہے تو میرے پاس پوائنٹ یٹی کی کی دیزائن سپیڈ ہے اور اس کا martin queda 50 کا آہ رہا ہے company تھوڑا سیکشن کو پڑا کرتا ہوں گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہی میں پاس cups ڈیک ہے اس کاEu aqui جو اس کو اس ہوں پوائنٹ ڈیک ہے تو یہ سا میں نے پوائنٹ ٹھетی اس کا نوٹ کر لیناumbیں ڈیٹہ کے اوپر آ جائے نا جو سپر ایلی ویشن کا ڈرائنگ سکے اندر دیا گیا ہوتا ہے یہ اوپر آپ کا سامنے ادھر پلان دیا گیا ہوگا اور نیچے اس کی پوری ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی یہ ٹیبل بنا ہوگا اے بی سی ڈی ای کے نام سے یہ آپ کے پاس اسی طرح کے یہ ٹیبل ہوئے گا تو اس میں آپ اے دے سکتے ہیں اے جو ہمارا یہ ادھر نارمل پراؤن اس سے پہلے جو ہمارا پاس ہے جو بھی کراس سلوپ ہوئے گی اس کے ڈیٹیلز دی گئی ہوگی اس کے بعد اے سے لے کے بی تک جو ہوئے گا یہ میں پر ٹینجل رن آؤٹ ہوئے گا ٹیل ہوئے گی اس کی لیندھ کرکلیٹ کرے گیا اس کے بعد یہ آپ دے سکتے ہیں لیندھ آف رن آف لیندھ آف رن آف ہے ہماری بی سے لے کے ای تک یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو لیندھ ہم نکالیں گے بی کا جو پوائنٹ ہوئے گا یہ در سے ہماری سپر ایلیویشن سٹارٹ ہو رہی ہوگی یہ نیچے آپ کو سامنے ڈیٹیل آ رہی ہے یہ بی سے ہماری سٹارٹ ہو رہی ہوگی سپر ایلیویشن کی سلوپ یہ ہمارا زیرو زیرو والا پوائنٹ ہوئے گا تو بی سے لے کے اور یہ تک کی جو لیندھ ہوئے گی وہ ہماری وہ رن آف لیندھ کر لائے گی رن آف لیندھ کا اب یہ آپ اوپر دیکھ رہے گی ہے one third sr اور one two third ہمارا پاس sr دیا جا رہا ہے یہ one third کتنا ہے one third ہمارا پاس یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس pc point یا pt point یہ نہیں جو pt اور pc point لکھا ہے pc اور pt point کے one third ہمنے اس کے اندر رہنا ہے کروالے portion کے اندر اور اس سے باقی جو portion ہوں گا two third کا وہ ہم نے در باہر رہنا ہے اس کا پورا table جو ہوں گا آپ کے پاس بھی اسی طریقے سے دی وان thard جو ہوئے گا یہ پی سی پوائنٹ سے اندر ہوئے گا اور آؤٹ سیڈ پہ آپ جائیں گے پی ٹی سٹیشن والی سیڈ کو پر تو کرف کے اندر بھی ہمارے پاس اتراغ وان تھارڈ کا پورشن ہوئے گا جو بیلس پورشن ہوئے گا وہ تو تھارڈ کا وہ ہمارے پاس ہوئے گا کرف سے باہر کا سر لنگ رن آف لنگ کا یہ رن آف لنگ کا جو آپ کلکلیٹ کریں گے اس کے بعد یہ اس کے پوری جو چیز کلکلیٹ کرنی وہ ہم نے در رن آف کرنی ہے یہ سیکشن تو ہمارا پاس جو ڈسچنس آئے گا دی سے لے کے اور ای تک کا ڈسچنس وہ ہمارا رن آف لنگ کیلائے گی اور رن آف لنگ کا فرمولا میکس ایسی ملٹی پلیڈ بائی ہاف پیرمنٹ ویرد ڈیوائیڈڈ بائی سپیٹ فیکٹر تو یہ ہمارا پاس پہلا فرمولا آیا گا اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر ہمارا پاس آ جائے گا اس کا رن آف لنگ کا ٹیل لنگ جو رن آف لنگ ملٹی پلیڈ بائی سپیٹ 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 نوگ پہلا فکر جو آگا اس کے لیے آپ نے رن آف کی لنگ پہلے نکال لی اچھ کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر ہمارا پاس سیکھ سے لے کے اور یہ تک کا ڈسچنس آئے گا ہمارا پاس ریورس کلائے گا ریورس کلائے گا ہوتی ہے جو ہماری رائٹ اور لیٹ سیٹ کی سلوپ برابر ہوتی ہے ایک سیڈ بے پلس ایک سیڈ بے مینس اس کے یہ فارمولا ہے گا اس کے بعد ٹوٹل لیندھ کا ایک فارمولا ہے کہ اگر آپ نے ٹوٹل لیندھ کو اس کی کلپلیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے ٹرانزیشن لیندھ میکس ایسی مینس کراس سلوہ ڈیوائیڈ بائی سیوٹ فیکٹر ملٹی پلائیڈ بائی ہاف پیومنٹ تو یہ فارمولا کو ہم الادہ الادہ کلپلیٹ کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ورکنگ کریں گے تاکہ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل سمجھ آ جائے تو ابھی یہاں بھی دیکھ رہے کہ ہم نے تر گیون ڈیٹا لکھ لی ہے تھا تو سب سے پہلے ہم اپنی ران آف لیندھ کو کلپلیٹ کریں گے تو ران آف لیندھ کا فارمولا میکس ایسی ملٹی پلائیڈ بائی ہاف پیومنٹ ویرز ڈیوائیڈ بائی سپیٹ فیکٹر یہ ہم نے ادھر ڈیوائیڈ بائی اس کو کرنا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے پہلے اس کا فارمولا مہا پاس ہم نے اسی طرح لکھ لینا میکس اپرالیویشن ملٹی پلائیڈ بائی ہاف پیومنٹ ویرز ہمارا پاس 15.50 ہے ڈیوائیڈ بائی آپ نے سپیٹ فیکٹر کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا پاس ران آف کی لیندھ آ جائے گی کلپلیٹر کو آپ اپن کار لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے 6 ملٹی پلائیڈ بائی 15.15 کرنا ہے اس کو آپ نے is equal to کر لینا ہے تو یہ ہمارا پر لیندھ آ جائے گی 90.90 اس کو اپنے ادھر لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیوائیڈ بائی اسی کو آپ نے 0.50 کر لینا تو ہمارا پاس اس کی لیندھ آ جائے گی 181.800 یہ ہماری ران آف کی لیندھ ہے 180.100 تو آپ نے اس فارمولی کے ساب سے اس کو کلپلیٹ کر لینا ہے تو اب ہمارا پاس آپ یہ دیکھ رہے کہ جو ہمارا پر لیندھ آئی ہے وہ ہمارا پاس یہ ران آف کی لیندھ 181.80 آئی ہے تو آپ نے اپنا پیسی سٹیشن پہلے ادھر لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.3 ہے ہمارا پیسی سٹیشن سے اندر یہ ہم ادھر لکھ دیں گے اور اسی طریقے سے 2.3 جو ہے ہمارا پاس وہ پیسی سٹیشن سے بیک سائیڈ کے اوپر ہے تو ادھر ہم نے 2 ڈیوائیڈ بائی 33 کا جو ہے وہ آپ نے ادھر لکھ لینا ہے اس کو بھی ہم اس کی کلکولیشن کرتے ہیں 1.3 divided by 3 آپ کلکولیٹر open کریں گے تو یہ ہمارا پاس بن جائے گا 0.333 یہ آپ نے ادھر نوٹ کر لینا ہے اسی طرح 2 divided by 3 کریں گے آپ تو یہ ہمارا پاس بن جائے گا 0.667 یہ آپ نے ادھر نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے جو مہرا پاس بیسی سٹیشنی لیندھ آ رہی تھی 181.80 اس کو ملٹیپلائیڈ بائی ان دونوں فگرز کے ساتھ کر دینا 181.80 ملٹیپلائیڈ بائی 0.33 یہ ہمارا پاس لیندھ آ جائے گی 60.639 رن آف کی اسی طرح 181.80 ملٹیپلائیڈ بائی 667 کریں گے تو ہمارا پاس لیندھ آ جائے گی 121.260 تو یہ ہمارا پاس رن آف کی 1.3 اور 2.3 دونوں لیندھ ہیں ہماری تو یہ ہمارا پاس پیسی سٹیشن سے آگے جو جائے گی وہ ہماری 60.638 اور بیک سیڈ پہ 121.26 جائے گی اس کو آپ نے پیسی سٹیشن کے اندر پہلی آر ڈی کو آپ نے پلس کر دینا تو آپ کی 1.360.639 اینڈ والی آر ڈی اور اسی طرح 1.3 1.3.0-121.26 کر دینا ہے تو یہ واپس اینڈ والی آر ڈی آ جائے گی یہ دونوں آر ڈیز آپ نے بنا دینا ہی ہے 1.3 اور 2.3 کے ساپ سے یہ ٹوٹر ہمارا پاس اس کی آر ڈیز ادھر آ جائیں گی رن آف لیندھ کے ساپ سے یہ کلکولیشن یہ سمجھ آگئے ہوگی یہ آپ کی اپنے میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کر دینا ہے میرے چیلنگ کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارا پاس فرمولہ رن آؤٹ لیندھ کا رن آؤٹ لیندھ ہمارا پاس ہے رن آف لیندھ ملٹیپلائیڈ بائی کرس سلوپ جو ہمارا پہلی جا رہی تھی ڈیوائیڈڈ بائی آپ نے میکس سپریلیشن کر لینا ہے تو یہ آپ نے کلکولیٹرک کرنا ہے ملٹیپلائیڈ بائی ٹو فائت ڈیو فائت کے ساتھ آپ نے سینل نہیں لگانا تو یہ ماں پاس لیندھ آ جائے گی فور فائی فور پوائیڈ فائیوزیرو اس کو ڈوائیڈڈ بائی آپ نے میک سپریلیشن سے کر لینا ہے جو بھی آپ کا پاس ریڈنگ ہوئی گی تو یہ ماں پاس لیندھ آ جائے گی سیویٹی فائی پوائیڈ فائیو یہ جو لیندھ ہوئے گی سیویںٹی فائیو پائیوزیرو یہ ہماری رن آف لینس سے پیچھے والی لینس ہوئے گی جیسے کہ ہم نے آپ کو ٹیبل کے پر بتایا تھا تو یہاں سے آپ نے رن آف والی آڈی کے اندر سے یہ لینس جو ہے اس کو آپ نے منس کر دینا ہے ون پلس ون سیون نیٹ سیون فور رن آف کی آڈی تھی منس کر دینا سیونٹی فائی پوائنٹ فائی زیرو یہ میں پاس جو بلکل ہمارا سپر ایڈویشن جیسے سٹارٹ ہو رہا گا وہ آڈی آ جائے گی ون پلس ون زیورو 2.988 اور یہ اس کی لینٹھ آ جائے گی اسی طریقے سے تھرڈ نمبر کو پر ہمارا پاس آ جائے گا ریورس کراؤن ریورس کراؤن کا وہ آڈی ہوتی ہے جیسے ہماری دونوں سیڈے سیم ٹو سیم چلتی ہے منس 2.5 سے آگے کی سلوپ ہوئے گی تو اس کا فرمولہ میکس ایسی پلس کراس سلوپ کراس سلوپ آپ نے لکھ دینی ہے ڈیوائیڈڈ بائی آپ نے سویڈ فیکٹر کر دینا ہے اور ملٹیپلائیڈ ڈیوائیڈ بائی آپ نے رول ہاف ورث کر دینا ہے ہی کنپلیٹر کو اوپن کر لینا ہے سکس پلس اور مینس 2.50 آپ نے سین کے ساتھ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس 7 آ جائے گا ملٹیپلائیڈ بائی 15.15 کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل لینٹھ آ جائے گی ریورس کراؤن کی 106.050 اس کو آپ نے ران آف کی جو اینڈ آڈی ہوئے گی اس کے اندر سے اس کو آپ نے مینس کرنا ہے ران آف کی اینڈ آڈی تھی ہمارے پاس 1360.638 106.05 تو یہ ہمارے پاس ریورس کراؤن کی آڈی آ جائے گی 1254.588 تو یہ ہمارے پاس سیدھا سے ریورس کراؤن سٹارٹ ہوگا اسی طریقے سے اب ہمارے پاس یہ کنپلیٹ ہوگی اب ہی آپ ٹرانزیشن لینٹھ کی ٹوٹل لینٹھ کو کنپلیٹ کرنا چاہتے تو اس کا بھی ایک فارمولا ہے میکس ایسی مینس کرس سلوپ ڈیوائیڈ بائی سویٹ فیکٹر ملٹیپلائیڈ بائی ہاف پر ڈیوائیڈ بائی اپنے سویٹ ٹریکٹر ملٹیپلائیڈ بائی آپ ہاف پیمیٹ روڈ ویرس کریں گے تو آپ کی ٹوٹل لینٹھ آئے گی تو سکس مائنس ٹو پائیڈ فائیڈ کلپلیٹر اوپر آپ نے کر لینا ایٹ پونٹ فائیڈ آ جائے گا ڈیوائیڈ بائی فیفٹی کر دینا اور اس کے بعد یہ سیونٹین آ جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد ملٹیپلائیڈ بائی فیفٹین پوائیڈ وان فائیڈ زیرو روڈ کی ہاف پر تو آپ نے کر لینا ہے تو ٹوٹل لینٹھ آ جائے گی ٹو فیٹی سیون پوائیڈ فائیڈ فائیڈ یہ ٹو فیٹی سیون پوائیڈ فائیڈ فائیڈ جو لینٹھ ہے یہ رن آف اینڈ سے لے کے اور ٹی ایل کے سٹارٹ تک کے جو ماں پر رن آؤٹ کا سٹارٹ لینٹھ آیا تھا اس کی لینٹھ رن آؤٹ لینٹھ کریں گے دونوں وان ایٹ وان پوائنٹ ایٹ زیرو اور پلس سیون پوائیڈ پوائیڈ سیون پوائیڈ پوائیڈ سیون پوائیڈ فائیڈ ٹوٹل لینٹھ آ جائے گی تو آپ اس کی کلپلیشن ٹوٹل لینٹھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ٹرانزیشن لینٹھ کے فرمولے کے ساتھ کر سکتے میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تو آپ اس طرح سٹارٹ ایلیویشن آڈی وان پلس وان زیرو دو پوائیڈ نائن ایسی طرح سپر ایلیویشن کی اینڈ آڈی وان ثری سکس پوائیڈ زیرو سکس نائن سٹارٹ آن آف آڈی وان پلس وان سیون ایٹ پوائیڈ پوائیڈ سیون پوائیڈ پوائیڈ ایٹ ایٹ آپ کی آڈی آ جائیں گی آپ نے دوسری سیڈ کے اوپر سین ٹو سیم پی ٹی سیڈ والی کے اوپر یہی لیندھیں اسی طرف بھی آپ نے لگا دینی ہے پیسی سٹیشن کے اوپر آپ نے رن آف لیند کا وان تھڈ آپ نے اندر اعلی سیڈ پہ اور دو تھڈ آپ نے باہر آلی سیڈ پہ لگا دینا ہے رن آف لیند کے ساتھ جو لیندھ مر پاس آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ سے آپ نے اس کی سچارٹ اور وہ زی biod ris images بنا دینا ہے اس کے بعد رن آف لیندھ کو آپ نے منس کردینا ہے اور یہی سیم تو سیم آٹ ڈیز آپ کی اسی طرح آ جائے گی درمیان میں جو آپ کے ادھر سے لے کر ادھر تک کا ہوگا یہ میکسیمم سپرائی ایلیویشن کا ایریا کلائے گا تو یہ میری ویڈیو میں محید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت ویسفل ویڈیو ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اس سے آگے والی ویڈیو میں ہم اس کی سپرائی ایلیویشن کی سلوپس کی متعلق کی کلکولیشن کریں گے اس کی سلوپس کو ہم نے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے تو میرے چینل کے ساتھ آپ جوڑے رہے ہیں میرے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اللہ حافظ